کیسے ہو آپ سب دوستوں آج کی ویڈیو میری بلکل بیگنرز کے لیے توٹل بیگنرز کے لیے جو آن لائن ارننگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ان کے لیے آج ہی میری ویڈیو ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بات کرنے لگا ہوں اگر آپ یہ میری ویڈیو کو آرام سے دھیان سے سمجھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا آن لائن ارننگ کو سمجھنا اور کرنا دوستوں مجھے تقریباً ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر تقریباً تقریباً سات سال سے اوپر ہو چکی ہیں میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں دوستوں آپ لوگ اکثر یوٹیوب کے اوپر بھی اور ویسے بھی سرچنگ کرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ آن لائن ارننگ کیسے کریں جیسے کہ میں نے بتایا کہ میری آج کی ویڈیو صرف اور صرف بگنرز کے جو آن لائن ارننگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے پہلی دفعہ سمجھیں کہ وہ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں ان کو پہلی دفعہ شاید میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں آن لائن ارننگ کرنے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی سکلز کی ضرورت ہوتی ہے ہنر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک بگنر جو بلکل نیا آن لائن انڈسٹری میں آن لائن فیلڈ میں آتا ہے وہ آ کر بہت ساری چیزوں میں کنفیوز ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے ذین میں آتا ہے کہیں سے وہ سنتا ہے کہ یہاں ڈیجٹل مارکٹنگ کر لو کہیں سے وہ سنتا ہے ای کامرس کر لو کہیں سے وہ سنتا ہے ڈراؤپ شپنگ کر لو کہیں سے وہ سنتا ہے فری لینسنگ کر لو کہیں سے وہ سنتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا لو تو بہت ساری باتوں کو سننے کے بعد ایک بگنر ایک نیا پرسن جو آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اتنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ سمجھنا اور سیکھنا ایمپوسیبل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کہیں سال لگ جاتے ہیں یہ سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے تو آپ کو کرنا کیا چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے کسی ایک ہونر یا سکل کو پکڑیں یہ تو میں بات کر رہا ہوں بات کی لیکن جو بلکل بگنر ہیں وہ کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں کس طریقے سے آن لائن پیسہ کما سکتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس پہ میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں اور مقصد یہی ہے یاد رکھیں کہ ہر آن لائن فیلڈ کے اندر جو آثینٹک اور جنئرن کام ہے اس کے لیے آپ کو سکل ریکوائر ہے آپ فریلانسنگ کریں آپ کو سکلز چاہیے ہیں آپ یوٹیوب پر ویڈیوز بنائیں آپ کو تھوڑی سی سکلز کی ضرورت وہاں پر بھی پڑ جائے گی آپ ای کامرس کریں آپ کو سکلز چاہیے ہیں آپ ڈراب شپنگ کریں آپ کوئی بھی کام کریں آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ آپ کو اس کے لیے کچھ سکلز ریکوائر ہوں گی لیکن میں نے جیسے کہ یہ بتایا کہ میں اس ویڈیو کے اندر جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بگنرس کے لیے کہ اگر آپ بالکل بگنر ہیں آپ کو کوئی نالج نہیں ہے آن لائن انڈرسٹری کا یا آپ نے آج تک آن لائن کام ہی نہیں کیا پیسے بھی نہیں کمائیں آن لائن کام میں پیشنٹس اور کنسسٹنسی ریکوائر ہے یعنی کہ مستقل آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اور آپ کو سبر پیشنٹس بہت رکھنا ہوتا ہے کوئی شارٹ کٹ کوئی آن لائن ارننگ نہیں ہوتی اگر کوئی کہتا ہوگا تو میں نہیں جانتا میں ایفیلیٹ مارکٹنگ کرتا ہوں اگر اسی چینل کے اوپر پلیلیس دکھیں گے تو آپ کو بے شمار میری ویڈیوز ملیں گی جو ایفیلیٹ مارکٹنگ کے اوپر ہیں جس میں میں نے بہت سارے ایفیلیٹ پروگرام بتائیں لیکن ایک نئے پرسن کے لیے وہ کس طریقے سے آن لائن انڈسٹری میں گرو کرے اور وہ کس طریقے سے جلد سے جلد ارننگ کرے اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی سکل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک بہت زبردست چیز ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں جس طرح آپ میری آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے فون کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسی فون کے کیمرے کے ساتھ اپنی ویڈیو کا نہیں میں کہنے لگا بلکہ آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے اردگرد جو پروڈکٹس بکتی ہیں جو پروڈکٹس سیل ہوتی ہیں آپ ان کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں ان کی پچرز لے سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں پنٹرس پہ بھی کر سکتے ہیں بہت سارے پھر پلیٹ فارم آ جاتے ہیں آپ وہ ویڈیوز یا پچرز ڈال کے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے کس طرح کی ہے کیسے مطلب اس کو تیار کیا جاتا ہے میں آپ کو easiest and fastest way بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اسے طریقے سے فیس بک کے اندر کچھ گروپز ہوتی ہیں انسٹاگرام کے اوپر ریلز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی آپ اس طرح کی شورٹ ویڈیوز ریلز وغیرہ بنا سکتے ہیں یہ کر کے آپ اپنی پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو نہ زیادہ سکلز ہی نہیں چاہیے آپ کو سکلز ہی نہیں میں آپ کو سب سے آسان ترین طریقہ بتا رہا ہوں کیا ہوگا کہ آپ نے صرف کیمرہ لیا کسی بھی پروڈکٹ کی جیسے فور ایکزمپل یار میں آپ کے سامنے یہ دیکھو یہ یوٹیوب کی ایک کوشن ہے کوئی بھی مطلب پروڈکٹ ہے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر اپنے فیس بک پہ تو کہیں لوگ خریدار ہوں گے یعنی کہ وہ اس کو پرچیس کرنا چاہتی ہوں گے تو آپ اس طریقے سے سیلنگ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کی یہ سب سے میں آسان طریقہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ ایمازون پہ جا کے اکاؤنٹ بنا لیں آپ شاپی فائی پہ اکاؤنٹ بنا لیں یا آپ کوئی مطلب میں آپ کو وہ آسان طرین طریقہ بتا رہا ہوں کہ بالکل بگنر کے لیے صرف اور صرف اپنے موبائل کیمرے سے تصویریں یا کچھ ویڈیوز یا اچھے چھیک ویڈیوز ایک تصویریں لیں پروڈکٹ کی اور ان کو انسٹاگرام فیس بوک یا ادھر دھر لگا کر آپ اچھے طریقے سے سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایزیسٹ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی آپ کی سکلز نہیں لگ رہی دیکھیں آپ اگر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑا بہت انٹرنیٹ جلانا آتا ہوگا آپ کو تھوڑا بہت موبائل کو چلانا آتا ہوگا آپ کو فوٹوز لینی آتی ہوں گی آپ کو ویڈیوز تھوڑی بہت بڑا نہیں آتی ہوں گی یہ کام تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں آپ سمپلی انہی ویڈیوز کو یوز کر کے انہی ایمیجز کو یوز کر کے اچھے چھے پروڈکٹ کی تصویریں اپنے انسٹاگرام پر ریلز ویڈیوز بنا کے ہر طریقے سے آپ اس کو پرمونٹ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ تھوڑی بہت سٹارٹنگ کر سکتے ہیں سیلنگ کر سکتے ہیں تھوڑی ارننگ کر سکتے ہیں جب آپ کو لگے تھوڑی لرننگ ہو رہی ہے پھر آپ ایستہ ایستہ اور چیزوں میں آ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آن لائن انڈسٹری میں انٹر ہو کے اور آپ سے ارننگ کر سکتے ہیں لیکن ایک بیگنر کے لیے ایک شروعاتی جو بلکل سٹارٹ کرنا چاہتا ہو کام کو یہ میری ایڈوائز ان کے لیے جو آلڑی آن لائن ارننگ میں باقی سارے کام کر رہے ہیں وہ ایک الگ میٹا رہا ہے لیکن ایک نئے پرسن کو کنفیوز ہونے کے بجائے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بلکل سٹارٹ سے آئے اور بلکل شروعات سے آئے ایسا نہ ہو کہ آپ آن لائن انڈسٹری میں ایک دم سے آئیں اور بہت ساری چیزوں میں اُلج جائیں یعنی کہ بہت سارے لوگوں جیسے میں نے بتایا اُلج جات نہیں یعنی وہ کہتے ہیں ہم ڈجیٹل مارکٹنگ کریں ہم ایو کومرس کریں بلوگنگ کریں یوٹیوب کریں کیا کریں تو یہ کام اگر آپ سٹارٹنگ میں ہی سوچیں گے اس طریقے سے تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کنفیوز ہونے کے بجائے دوستو آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے سے آپ کی کیا ہوگا لرننگ ہوگی آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا ایستہ ایستہ آپ سیکھتے جائیں گے پھر آپ کو بلوگنگ کی سمجھ آئے گی آپ کو ایفیلیٹ مارکٹنگ کی سمجھ آئے گی آپ کو ڈجیٹل مارکٹنگ کی سمجھ آئے گی بہت ساری چیزوں کی سمجھ آئے گی اور دیکھیں آن لائن فیلڈ کے اندر ایک چیز نہیں ہے بہت ساری چیز نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ آن لائن کام کرنے کے لیے صحیح طریقے سے آپ کا سکلز کو سیکھنا اور اچھے طریقے سے صحیح اوثنٹک کام کرنا ضروری ہے اگر آپ یہ کریں گے تو ہی آپ کی کام کرنا چاہیں گے وہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی شاید آپ کی ارننگ تھوڑی بہت ہو لیکن صحیح جو ارننگ ہوگی وہ آپ کی سکلز کے اوپر کمانڈ اپنی گرپ رکھ کے پھر آہستہ آہستہ آرننگ ہو سکتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں سب سے ایزیسٹ وی میں نے آپ کو یہ سمجھایا ایک فون چاہیے آپ کو اس سے آپ ویڈیوز بنا سکتی ہیں اپنے اردگرد کوئی بھی پروڈکٹس دیکھیں کوئی بھی آپ کی مطلب جو پروڈکٹس بکتی ہیں چیزیں بکتی ہیں آپ ان کی ویڈیوز بنائیں اپنے انسٹاگرام پر ڈالیں اور آپ اپنے کیا کتنی ہیں ان چیزوں کو سیل کریں بس اس طریقے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ گرو کرتے جائیں گے اس کے بعد آپ سیکھتے چلے جائیں گے دوستو ہاپ آپ کو میری اس ویڈیو کی کچھ سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو میں سے ضرور کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ